چھبیسویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے دو سینئر جج کا چیف جسٹس پاکستان کو خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر نے خط لکھا چھبیسویں ترمیم کا کیس اسی ہفتے فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ خط میں کہا گیا اکتیس اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں چھبیسویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا فیصلہ کیا گیا تھا کیس شار نویمبر کو فل کورٹ سنے گا کمیٹی فیصلے کے بعد وجود کوئی کاؤس لس جاری نہیں ہوئی دونوں ججز کی اکتیس اکتوبر کی میٹنگ منٹس ریجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کے حدار چیف جسٹس گیاہی آفریدی کی زیر صدار جیڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چھبیسویں آئینی ترمیم اور جیڈیشل کمیشن کی تشکیلیں نوکے بعد اجلاس ہوگا آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق اہم پیشرف متوقع کمیشن سیکریٹی ایڈیٹ کا قیام اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے ججز کی نامزدگی شامل سموک کا روگ لاہور میں فضا زہرالو 609 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور آئیندہ تین دن تک تیز حباؤں کی زد میں رہے گا سموک کی صورتحال بترین ہونے کا خدشہ امریکی واسمیات ادارے نے خبردار کر دیا چھے ساتھ اور آٹھ نویمبر کو لاہور کا فضائی انڈیکس ساتھ سو ہو سکتا ہے امریکی انڈیکس کی پیشکوئی چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق سے مغرب کی طرف بھارت سے آنے والی سموک آلودہ ہمائے لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں بھارتی شہر دلی چار سو آٹھ ایکیو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے شہری آئندہ تین روز بہت زیادہ احتیاط کرے سموک شدت میں اضافہ تشویش ہے اور بزرگ مریض اور بچے خصوصی احتیاط کرے مریم اورنگزید کی اپیل کہا موسمیاتی ماہیدین کی مشابرت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے پوری قوت سے سموک پھیلانے والے ذرائع روکیں گے مریم اورنگزید کی وارننگ سرویسز چیفز کی پانچ سال ہو گئی مدد قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس کردہ تمام بلز پر دستخط کر دیئے قائم مقام صدر کے دستخط کے ساتھ ہی تمام بلز خانون بن گئے بلز قومی اسمبلی اور سینٹ میں کسرت رائے سے منظور کیے گئے وزیر دفاع خاجو آسط نے بلز دونوں ایوانوں میں پیش کیے پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو باوے میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور کیا گیا پاکستان ائر فورس ایکٹ انیس سو ترے پن میں ترمیم کا بل اور پاکستان نیوی ایکٹ انیس سو اکسٹھ میں ترمیمی بل بھی کسرت رائے سے منظور کیے گئے پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا تائناتی دوبارہ تائناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا بل کا مطلب سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس کر دی گئی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل قومی سمنی اور سینیٹ سے منظور بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس کی گئی سپریم کورٹ فریکٹس ان ٹروسیجر ایکٹ میں ترمیم قبل بھی دونوں ایوانوں سے منظور اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ دوہزار چوبیس میں ترمیم قبل بھی قومی اسمبلی اور سینیٹ سے قصرہ ترائے سے منظور آرمی چیف جنرل آسمونی نویمبر دوہزار ستائیس تک عہدے پر موجود رہیں گے سروسز چیفز کی مدد پانچ سال کرنے سے نظام کو اس سے کام ملے گا وزیر دفاع خارج آصف کا برطانوی نشریات ادارے کو انٹرویو کہا مصلاح فباش یہ تینوں بازوں کے لئے قانون بنا دیا کوئی تفریق نہیں کی ماضی میں تمام آرمی چیفز کو ایکسنشن دی گئی اب ہم نے قانون واضح کر دیا آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار اب بھی حکومت کے پاس ہی ہے کون ہوگا امریکہ کا نیا صدر ٹرامپ یا کاملہ فیصلے کی گھڑی آگئی سنتالیسویں امریکی صدر کے انتخاب کے لئے ووٹنگ چند گھنٹوں گا تمام ریاستوں میں پولنگ کی تیاریاں مکمل کہیں کاملہ ہیرس آگے تو کہیں ٹرامپ کو برطری حاصل چوبیس کروڑ سے زائد افراد حق ارائدہ ہی استعمال کریں گے سات کروڑ اسی لاکھ افراد نے پولنگ دے سے پہلے ہی ووٹ کسٹ کر دیا کسی بھی امیدوار کو جیت کے لئے پانسو اٹیس میں سے دو سو ستر الیکٹر ووٹ درکار چار سو پینتیس آراکین نمائندگان تینتیس سینیٹرز اور تیرہ ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا ریپابلیکن، ٹرامپ اور ڈیموکریٹی کی کاملہ ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سات سوئنگ سٹیٹس امیدواروں کے لئے فیصلہ کن ہوں گے امریکہ میں صدارت انتخابات دانلڈ ٹرامپ اور کاملہ ہیرس کے جیت کے دعوے الیکشن کی دوڑ میں ہم ہی جیتیں گے تمام سوئنگ ریاستوں میں ہم ہی کامیابی حاصل کریں گے جو بائیڈن کے خراب کیے گئے نظام کو ٹھیک کریں گے اقتدار میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے صدر منتخب ہو کر مشکے وسطہ میں کشیدی کم کرنے میں کردار ادا کروں گا اگر ہر شہری اپنا جمہوری حق استعمال کرے تو کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا دانلڈ ٹرامپ اور کیرولائنا میں خیطاب امید ہے انتخابات شفاف ہوں گے امریکہ ٹرامپ کے دور سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں ڈیموکرٹیک امیدوار کاملہ ہیریس کا ریاست پینسل وینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کوئی ٹرامپ کا حامی تو کسی کے لیے کاملہ پسندیدہ امیدوار امریکہ میں مقیم غیر ملکی افراد بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پرجوش غازہ جنگ ختم ہونی چاہیے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ڈاکٹرز کا مطالبہ پاکستان نجاد امریکی شہری بھی الیکشن کی دور میں شامل ڈیموکرٹیک ٹکیٹ پر ٹیکسس سے سلمان لالانی اور سلمان بھجانی کی پوزیشن مضبوط مشیگن سے عائشہ فاروقی نیو یوک سے ریپبلکن ٹکیٹ پر آمیر سلطان امیدوار ٹانسل بنیہ سے مریم سبی اور ایرن بشی بھی میدان میں اڈیالا جن میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سمات آج ہوگی بانے پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی پر فرد جمع آیت کے جانے کا امکان بانے پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر بحث ہوگی سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمن کیس پر سمات کریں گے اور عالمی امن کو خطرات اور چلنجز کا سامنا ہے اقوام متحدہ اور دیگر تنظیم امن قائم کرنے کے لئے کوشہ ہیں معصوم فلسینی اور کشمیریوں کے حالات بتاتے ہیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نیرسٹ میں کانفرنس سے خطاب پاکستان میں پہلی بار امن تربیتی مرکز کی عالمی تنظیم کے اٹھائیس میں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت آرمی چیف نے سی آئی پی سی کی نئی امارت کے افتتح کے ساتھ کانفرنس کا آخاز کیا مزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سداد کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ایسی او اجلاس کی اخراجات کے نو کروڑ اٹھاون لاکھ کی باقایا جات کی سمری پر غور ای سی سی کا مالی سال کے اختتام پر فنڈس کی کمی کی صورت میں زمنی گرانٹ کی منظوری کا فیصلہ ای سی سی کی وزارت ہاؤزنگ کی پندرہ کروڑ روپے کی سپلمنٹری گرانٹ کی منظوری پی ایس او اور سوکار آزربائی جوان کے درمیان پیٹرولیو مسنوات کی خریداری معاہدے کی منظوری وزارت دوانائی کے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے سرکولر ڈیب منیجمنٹ پلان کی منظوری منصوبے کا مقصد پاور سیکٹر میں واجبات کو کم کرنا اور مالی اس سے حکام کو بڑھانا ہے ای سی سی کا دالوں اور چکن کی قیمتوں میں اضافہ کی صورتحال کا بھی جائزہ پاک بہلیہ کا بحری جنگی جہاز سے بیلیسٹک میزائل کا کام گیا تجربہ میزائل سسٹم کی 350 کلومیٹر دور کرنے کی صلاحیت زمینی اور سمندری احضاف کو انتہائی درزگی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے نظام جدید تری نیوگیشن سسٹم کے ساتھ اپنی سمپ اور افتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لے نیول شیف ایڈنرل نوید اشروف پاک بہلیہ کے سینئر افسران سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مظاہرہ کیا صدر پاکستان وزیراعظم چیئرمن جوائنٹ سیفر آف سٹاف کمیٹی اور ساویسز چیز کی کامیاب مظاہر تجربے میں حصہ لینے والے یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارک بات شمالی غزہ میں اسٹرائل کے فلسطینیوں پر مظالم بیت الہیہ میں حملہ بیس فلسطینی شہید درجنوں زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا عمل جاری چار ہفتوں سے جاری ناکہ بندی میں تیرہ سو فلسطینی لکمہ اجل بن گئے غزہ میں شہدہ کی تعداد تنتاریس ہزار تین سو چوہتر ہو گئی ایک لاکھ سے زائد زخمی آلکسام بریگیٹ کا جبادیہ میں اسٹرائلی فوجیوں پر حملہ چار اسٹرائلی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ غزہ میں اسٹرائلی فورسز بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگی بھوک اور فلسط کا شکار تین تیس فلسطینی لکمہ اجل بن گئے اقوم متحدہ کی فوڈ ایجنسی نے خوراک اور امدادی سامان کی سپلائے میں رکاوٹ پر قہد سے خبردار کر دیا موسیقی